پب جی گیم کی شریح حیثیت کے بارے میں سوالات کے ایک طویل سلسلہ شروع ہو گیا ہے اور چہار اطراف سے دنیا بھر سے ملک بھر سے سوالات اور کالز کا تامتہ بندہ ہوا ہے اس سلسلے میں واضح طور پر یہ شریح مسئلہ سمجھ لینا چاہیے کہ عام طور پر کھیل اور گیم کے بارے میں جوا نہ ہونے جیسی شرائط کے ساتھ ساتھ بنیادی طور پر تین شرائط کا لحاظ رکھنا ضروری ہے سب سے پہلی بات تو یہ کہ وہ گیم وہ کھیل بدن کی ورزش جسمانی تندرستی ذہنی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے ہو پہلی شرط تو یہ ہے دوسری شرط یہ کہ اس میں غلو استغراق اور انہماک نہ ہو آدمی بہت زیادہ اس انداز کے اندر مشغول اور منہمک نہ ہو جائے کہ ضروری کاموں کا بھی حرج لازم آ جائے دو اور تیسری بنیادی شرط یہ ہے کہ اس کا فائدہ اس کے نقصانات سے زیادہ ہو یعنی نقصانات کم ہوں فائدہ زیادہ ہو اب ان تین بنیادی شرائط اور کنڈیشنز کو سامنے رکھتے ہوئے اگر پب جی گیم کا جائزہ لیا جائے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بجائے ذہنی اور جسمانی صحت کے پب جی کھیلنے والے افراد بچے نوجوان بہنیں بھائی ان کی ذہنی جسمانی صحت پر انتہائی منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں اور انہیں کھانے پینے کا کوئی ہوش نہیں ہے اور ان پر ایسے زبردست گہرے منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں کہ جسمانی طور پر بھی ذہنی طور پر بھی شدید تری نقصانات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے نمبر دو جو کنڈیشن اور بنیادی شرط تھی اگر آپ اس کو سامنے رکھیں کہ فرائض اور واجبات میں کوتاہی نہ ہو ایسا انہماک اور مشغولیت نہ ہو تو جو لوگ یہ کھیلنے والے ہیں ان کی حالت نہیں بلکہ حالت زار قابل ملاحظہ ہے خودکشی تک کے واقعات پیش آ رہے ہیں کھانے پینے سے انسان محروم ہو جاتا ہے اور یہ گیم واضح طور پر انسان کو ایسا عادی بنا دیتی ہے جیسے انسان کسی نشے کا عادی ہو اور حقوق اللہ حقوق العباد سے زبردست قسم کی غفلت اور کوتاہی کا مسلسل ارتکاب ہو رہا ہوتا ہے انسان گھر والوں سے دکان و کاروبار سے بزنس و تجارت سے اپنے فرائض اور واجبات سے بیوی بچوں سے مکمل طور پر غافل ہو جاتا ہے شدید ترین کوتاہی کا شکار ہو جاتا ہے ایک طرح سے منشیات اور نشے کا عادی بن کر کے رہ جاتا ہے اور تیسرے نمبر پر واضح طور پر اس کے نقصانات اس کے فائدے سے کہیں زیادہ ہیں نقصان ہی نقصان ان تمام پہلوں کو اگر سامنے رکھا جائے تو واضح طور پر فتوہ یہ ہے شرعی مسئلہ یہ ہے کہ پب جی گیم کھیلنا اس میں مشغول ہونا اس عیب کو استعمال کرنا حرام ہے ناجائز ہے گناہ ہے اس سے احتراز کرنا شرعن ضروری واجب اور لازم ہے یہ واضح شریح مسئلہ ذہن نشی کر لینا چاہیے اور اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے پب جی گیم کے اندر کسی طرح کبی نحماق اور مشغولیت شرعن حرام و ناجائز ہے جس سے بچنا شرعن ضروری ہے تاہم ایک فتوہ آیا ہے جس کے اندر اس میں کفر کا اور باقیدہ نکاح ختم ہو جانے کا حکم بھی لگایا گیا ہے میں اس سلسلے میں بھی یہ بات آخر میں وضاحت کے طور پر ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ چونکہ سوال کرنے والے مصطفی اور سائل کی طرف سے اس فتوے کے اندر سوال میں باقیدہ یہ بات درجہ کہ بٹن دبا کر بوتوں کے سامنے سجدہ کرنے یا بوتوں کے سامنے جھکنے کا ایک معاملہ پیش آتا ہے جس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ فتوے کے اندر یہ بات لکھی گئی کہ اس کھیل کو اس طریقے سے انجام دینے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے تو میں اس سلسلے میں پہلی وضاحت تو یہ ضرور پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بوت کے سامنے جھک کر پاور حاصل کرنا وہ جو ممی ہے فیرون کی یا بوت اس کے سامنے جھک کر پاور حاصل کرنے والا جو سین اور منظر ہے وہ پورے گیم میں نہیں بلکہ اس کے خاص نقش سنھاک کے اندر جنگل موڈ کے اندر یہ منظر آیا کرتا تھا اپ ڈیٹ تھی جس میں یہ منظر آیا کرتا تھا مگر پب جی کھیلنے والے نوجوانوں سے جب یہ بات معلوم کی تو ان بھائیوں نے یہ بات بتائی کہ یہ چار مہینے پہلے مسلمانوں کے شدید رد عمل اور رییکشن کی بنیاد پر بلکہ ایک طرح سے احتجاج کی بنیاد پر اس منظر کو ختم کر دیا گیا تو جب یہ منظر ختم ہو گیا اور اسی بنیاد پر کفر کا فتوہ تھا تو اب یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ وہ وجہ نہیں پائی جا رہی جس وجہ کی بنیاد پر اس کفر والے فتوے کا اس پر اطلاق کیا جا سکے لہذا وہ بات اب ختم ہو گئی اس کے ساتھ ساتھ دو باتیں اور بھی ذہن میں رکھنی چاہیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یقینا یہ حرام ہے ناجائز ہے جس کی تفصیل عرض کر دیئے اور اس سے بچنا ضروری ہے مگر اس طرح گیم کے اندر اگر کوئی بت کے سامنے جھکنے کا معاملہ کرتا ہے تو وہ ایک سمبولک اور علامتی معاملہ ضرور ہے مگر عقیدے اور نظریہ کے بنیاد پر وہ کفر پے پلیئر اور کھلاڑی راضی نہیں ہے چنانچہ اگر اس کو الگ سے پوچھا جائے کہ کیا تم بت کے سامنے سجدہ ریز ہونے یا بت کے سامنے جھکنے یا اس سے پاور حاصل کرنے والے کفریہ اور شرکیہ عقیدے کے قائل ہو کیا تمہارا یہ نظریہ ہے تو ہرگز یہ نظریہ نہیں ہے تو جب اس کا یہ نظریہ نہیں ہے اس کا یہ عقیدہ نہیں ہے لا يختر ببالی الرضا بالکفر یعنی اس کے وہم اور اس کے خیال اور اس کے گمان میں کفر نہیں گزر رہا اور کفر نہیں آ رہا تو پھر اس لعاب کو اس کھیل کو کفر پہ رضا مندی کی دلالت اور اس کے قائم مقام کیسے سمجھا جا سکتا ہے یعنی وہ شخص جو پلیئر ہے وہ کھیلنے والا وہ کفر پہ راضی نہیں جب وہ کفر پہ راضی نہیں تو اس کھیل کو کفر کے قائم مقام قرار دینا میں سمجھتا ہوں کہ یہ سخت بات ہے مشکل ہے اس پر ڈیفنس آف اپینین ہے رائے کا اختلاف ہو سکتا ہے اس لیے کفر کا اطلاق کرنا یا کفر کا فتوہ لگانا تاکہ دائرہ اسلام سے خارج اور پھر نکاح کے ٹوٹ جانے کا فتوہ لگانا بظاہر مشکل ہے ساتھی ساتھ ہماری تحقیق کے مطابق وہ باقاعدہ طور پر تصویر بھی نہیں ہے وہ ایک سمبولیک ایک علامتی ایک نقشہ ایک خاکہ ضرور ہے اور وہ علامتی نقشہ اور خاکہ کے کھیل کے دوران میں کوئی آدمی بطور کھیل کے وہ اس کو بٹن کو دواتا ہے اور اس طریقے سے یہ معاملہ کرتا ہے اس سے یہ لازم آنا کہ باقاعدہ اس کا نظریہ یہ ہے باقاعدہ اس کا عقیدہ یہ ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مشکل فیصلہ ہے محل نظر ہے اس میں ڈیفنس آف اپینین ہے ہمارے نزدیک کفر کا فتوہ لگانا تو درست نہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ علامتی انداز کے اندر بھی اگر اس طرح سے کوئی کام کیا جاتا ہے تو اس کی کوئی گنجائش ہو وہ گناہ کبیرہ ہے حرام ہے ناجائز ہے اس سے بچنا ضروری ہے بالخصوص اب اس فتوے کا تو اس لیے اطلاق اس پر نہیں ہوتا کہ وہ معاملہ چونکہ ختم ہو چکا ہے لیکن اس کے باوجود اس کے حرام اور ناجائز ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے اس گیم سے احتراز کرنا بھی ضروری ہے ساتھ ہی ساتھ میں حکومت پاکستان سے بلکہ تمام کے تمام ممالک بالخصوص اسلامی ممالک کے حکمرانوں سے اور خاص طور پر حکومت پاکستان سے ادرخواست کرتا ہوں کہ اس گیم پر پابندی لگائی جائے ہمارے نوجوان بہنوں بھائیوں پر ان کے ذہنوں پر اس کے بدترین اثرات مرتب ہو رہے ہیں اس لیے ہر صورت میں اس پر پابندی لگنی چاہیے امید شرعی اور فقہی اعتبار سے مسئلہ واضح ہو گیا ہوگا